موسیقی انسان میں انسانیت باقی نہیں ہے لیکن جانور نے کس طرح سے انسانیت کا پریچہ دیا اس کی ہے دراصل معاملہ ہے آج صبح صبح نالہ سپرا میں ایسی گھٹنا سامنے آئی کہ نالہ سپرا کے امباواری میں ایک ٹیمپو میں ایک چھوٹی بچی نوزاد مشکل سے ایک دو دن کی رہی ہوگی وہ نوزاد بچی پائی گئی اس ٹیمپو کے مالک کو اس نوزاد بچی کی خبر دینے والا اور کوئی نہیں ایک جانور ایک کتہ تھا دراصل کتے نے جب بچی کو ٹیمپو میں دیکھا تو اس نے جا کر اپنے ہاو بھاو سے اپنے مالک کو اس چیز کی خبر کی اور بلایا مالک نے جب آ کر ٹیمپو میں دیکھا تو اس بچی کو دیکھ کر مالک نے ترند ہی آس پاس کے سماسے ہوکوں کو سوچت کیا اور اس بچی کو مہا نگر پالی کا چھوڑ دینا یا اس طرح سے پٹک دینا کہاں تک صحیح ہے اور اس معاملے میں انسان نے اپنی انسانیت بھول گیا لیکن ایک جانور عمومن اس طرح کے چھوٹے بچی کے اوپر جانور حملہ کر کے اس کو اپنا نیوالہ بنا لیتے ہیں لیکن یہاں اس بچی کی قسمت اچھی رہی ہوگی کہ اس بچی کو کہتے ہیں پرانی ایک کہاوت ہے کہ جاکو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئی اس بچی کو ایک کتے نے بچایا تو کہیں نے کہیں اس طرح کی گھڑنا ہے سامنے آتی ہے اس سے ہمارا سماج شرمسار ہوتا ہے اس معاملے میں آگے جو پرتکش درشی ہے ان کے بیان سنیے کیا کچھ انہوں نے دیکھا اور کیا کچھ ہوا ابھی کے لئے اکنا ہی نمشکار جو بچی ملی کہاں ملی εις کچھ کتنے بجے پتا چلا کچھ اس میں ڈالکے چلے گئے ہم لوگ موسیقی پتا چلا ہے اور ان لوگ تو سکول ہے اس کے پہلے آگئی تھے تو پولیس بھی سکول ہے اسی گھٹنا گھٹی اس کو آپ سماج کو کیا سندیز دینا چاہیں گے سماج کے اتنا دردناک کا گھٹنا ہے ایسا کو بھگمان کسی کو کرنا نہیں چاہیے اگر کیا ہے تو آری بھگند اس کے گھر میں پاس میں دنوری ہو تو پتا کریں اگر اس کے پاس بچہ نہیں تو پولیس کمپلین کرنے کے بتا دے کہ یہاں بچہ نہیں ہے اس کا انکواری ہو کم ستموس درندو آدمی کو تو سجا ملے ایسا آدمی کو بچی ابھی زندہ ہے بچی زندہ تھے ہمارے چینل سیف نیوز لائف پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوا سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتوا 7738267786 پر سمپر کریں